اکمل بھائی اکمل بھائی اکمل بھائی اکمل بھائی آج کے اس مشاعرے کی نگرانی ہو رہی ہے میں نام نہیں لیا دیکھئے بہت سے نام ہیں لینا جلدی جلدی کرنا پڑتا ہے مولانا آصف قاسمی صاحب کے زیر نگرانی پرگرام ہو رہا ہے خوبصورت پرگرام مولانا افروز عالم کی صدارت میں جی ارشاد السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ صدر محترم حضرت مولانا افروز عالم صاحب قاسمی آج کے اس ناتیا پرگرام کے ناتیا مشاعرے کے مہمان خصوصی میرے محترم عرصد ریاض صاحب حبیف سیر صاحب بڑے بھائی حامید انساری صاحب تمام لوگوں کے حوالے سے میں مکمل ناتے پاک سے قبل ایک مطلع چند سیر پڑتا ہوں اجازت چاہتے ہوئے میں حاضر کرتا ہوں دونوں جہاں کے سر بڑو جی ارشاد دونوں جہاں کے سر بڑو سلطان ہو گئے سبحان اللہ دونوں جہاں کے واہ واہ اچھا ہے مصرہ بہت خوب دونوں جہاں کے سر بڑو سلطان ہو گئے 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 ناتے پاک کا یہ بھی سیر میں آلے جی جی پڑھئے ارشاد اربو اجم میں فیلی ہدایت کی روشنی اربو اجم میں فیلی ہدایت کی روشنی اربو اجم میں اربو اجم میں فیلی ہدایت کی روشنی تاریخیوں پہ نور کے سامان ہو گئے تاریخیوں پہ بابا بابا سبحان اللہ سامان ہو گئے اقصاص جب سواری کے ساہے زمن چلی اقصاص جب سواری کے اقصاص جب سواری کے اقصاص جب سواری کے شاہے زمن چلی چھپکے پلک تو ارش کے مہمان ہو گئے چھپکے پلک تو ارش کے مہمان ہو گئے مہمان ہو گئے مہمان ہو گئے بہت اچھا آپ لوگ سن گئے ہیں تھوڑا سا اور بیدار ہو جاتے تو ناتیا بوشارے اور اس بوشارے میں جان چادشا لگ جاتا آئیے میں میں ناتیا میں ناتی پاک کا مکمل مطلع پیش کرتا ہوں ہم سب کے بیچ میں میرے محترم عرصد ریاض صاحب تصریف فرما ہے بڑے بھائی سلمان گھوسمی صاحب عبیش سیڑ صاحب اور مارے فاروق گلکس صاحب کی دعائیں مل رہی ہیں بہت 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 تمام لوگوں کو مطلع پیش کرتا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں گلامانے نبی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں مولانا گلامانے نبی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں گلامانے نبی گلامانے نبی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں گلامانے نبی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں یہ خالے ہاتھ میں بھی فتح کا سکھان رکھتے ہیں یہ خالے ہاتھ میں بھی فتح کا سکھان رکھتے ہیں کبھی ہم خوف کھاتے ہی نہیں پاتل کی قوت سے کبھی ہم خوف کھاتے ہی نہیں پاتل کی قوت سے کبھی ہم خوف کھاتے ہی نہیں پاتل کی قوت سے ہتے لی پر صدا ہم اہلِ ایمہ جانے رکھتے ہیں جو اپنے زمانے کی بلاوں سے خدا ان کو بچاتا ہے زمانے کی بلاوں سے خدا ان کو بچاتا ہے زمانے کی بلاوں سے خدا ان کو بچاتا ہے زمانے کی بلاوں سے خدا ان کو بچاتا ہے زمانے کی بلاوں سے خدا ان کو بچاتا ہے جو اپنے گھر کے ایک اقتاق پر قرآن رکھتے ہیں مالے کی بلاوں سے خدا ان کو بچاتا ہے جو اپنے گھر کے ایک اقتاق پر قرآن رکھتے ہیں ناتے پاک پا یہ بھی شیر میں تاریخ کے حوالے سے آپ کے حوالے سے میں شیر پیس کرتا ہوں درے خائبر اکھاڑا نارے حق کی صداوں میں 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 مرتضا کتنے نیرالی شان رکھتے ہیں مرتضا کتنے شان رکھتے ہیں اکمل صاحب کا بار بار اشارہ ہو رہا ہے بھائی خورشید بھائی میرا نہیں آرہا کنے کمیٹی کا ہے اشارہ آپ اتنا خوبصورت پڑھ رہا ہے تلاوت کی محبت نے شہادت کا صرف بخصا تلاوت کی محبت نے شہادت کا صرف بخصا تلاوت کی محبت نے تلاوت کی محبت نے شہادت کا صرف بخصا خود خود خدا سے کتنی گربت ہے یہ حضرت عثمان رکھتے ہیں غلامانے نبی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں یہ کھالی ہاتھ میں بھی فتح کا سامان رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام خوشید انور صاحب واقعی بہت اندہ کلام سے نواز رہے تھے بہت اندہ پڑھ رہے تھے جتنی بھی تعریف کی جائے آپ کے کلام کی اور آپ کے آواز کی وہ کم ہے لیکن دیکھئے تمام سوارہ سے میری گزارش ہے یہ میری مجبوری ہے اور اکنے کمیٹی سے میری شکایت ہے کہ شاعروں کی فیرست بہت طویل انہوں نے بنائی ہے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے ہمارا مشاعرہ تو کامیاب انشاءاللہ بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن ایسے ایسے شوارہ اکرام ہمارا اسٹیج پل دیکھئے ابھی یہ ہلکی ہلکی قدموں سے جناب شمسے جہانہ گنجی ایک باہر کا پرگرام چھوڑ کر کے آپ کے کوپا گنج کی سرزمین پر تشریف لائے جنابِ آساد آزمی جو بہت پور کا سفر پہ کرنا تھا میرے دوستوں لیکن مجھ سے بات میری ہوئی تو انہوں نے کوپا گنج کی محبت کو سلام کیا جنابِ تابیش ریحان جنابِ شاہد گوہر یہ تمام کے تمام شوارہ ایسے ہیں میرے دوستوں کہ کہیں بھی کسی بھی پرگرام میں چلے جائیں تو لوگ سو سو کلومیٹر سے سننے کے لیے آتے ہیں ایسے ایسے شوارہ مولانا فروز آلم صاحب نے اسٹیج پر اکٹھا کیا ہے بہت مبارک بات لیکن تمام شوارہ سے میری گزاری سے میری مجبوری ہے شاعروں کی محبت میں میں یہ کہہ رہا ہوں ایک دوسرے کے شاعروں کا خیال لگتے ہوئے کہ تھوڑا اقتصار سے قائم لیا جائے میں بار بار اعلان کر رہا ہوں جس جہاں مختصر فہرست ہوگی وہاں انشاءاللہ آپ سے ایک ایک گھنٹہ سنا جائے گا یہ میرا وعدہ ہے لیکن یہاں میری بہت بڑی مجبوری ہے میں نے پہلے بھی اعلان کیا کہ فجرباد ہو جائے گا اس لئے دوستو اس کا خیال لکھیں